اسلام علیکم ورحمت اللہ میں بڑا کھاتو سب مسلمانوں کو میری طرف سے رمضان مبارک رمضان کے پہلے سہری مبارک مجھے امیر جان نے آکھا کہ اٹھا ہے کہ اٹھا ہے ٹائم کم رہا گیا ہے کہ آپ نے نوافل پڑھنے بھی مسجد میں جانا ہے نوافل پڑھ کے آئے کہ اس کے بعد میں نے باہر سے کوئی دہیں دودھ وغیرہ لینے بھی جانا ہے تو جناب میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں تو جلدی سے وضو وغیرہ کرتے ہیں اور مسجد چاہتے ہیں ہمارا پر نفافل پڑھتے ہیں نفافل پڑھنے کے بعد جناب ہم نے نکلنا ہے پھر باہر دہی میں کرا لینے باہر سہر میں چلتے ہیں آپ کو ویو جک کرواتے ہیں باہر رہے ہیں تو یاد آنونسمنٹ ہوڑے ہی تھی کہ جلدی سے روزہ دار اٹھو روزہ کاس ہیڈے کے انتظام کرو چلے جناب چلتے ہیں کچھن میں دیکھتے ہیں کچھن میں کیا کیا بہتے ہیں سیویں گیاں کون درہا تھے مٹے کیمہ سیویں گیاں ٹھنڈیاں ہو گیا یہ سہری میں سویں گیاں صرف ابو جان اور میں ہی کھتے ہیں سویں گیاں بن گئے میں نے کرکٹھنڈا کٹھ کے فریج میں رکھتے ہیں یہاں پہ جناب دودھ بھی ہے دودھ کی ایک کپ چاہے پییں گے سارا دن اکٹیو اور فریش رہیں گے تو جناب ٹھائیم بہت کم ہے یہ سالن ہے چار بجنے والے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں چار بجنے والے نکلتے ہیں جلدی سے باہر نئی شیل لاتے ہیں باہر جا کے جی مسلمانوں اللہ علیہو پہ باہر گیا تھا سب سے پہلے دہی لے کے ہم دہی لے کے اس کے بعد مسجد گیا تھا مسجد میں جا کے تحجید کے نوافل دہا کیے گر گر آ کے اپنے مولے کے پاکستان کے لئے تمام مسلمانوں کے لئے دعا مانگی اپنے لئے بھی دعا کیا اللہ تعالی ہمیں سب کو پانچ وقت کا نماز ہی بنائے ہمیں زیادہ سیرا آخرت کی فکر کرنے والے اور پکے سچے مسلمان ربنا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کرنے والے بنا دے تو جنابی علیہ ٹائم بہت کام میں ہے مسواق تو نہیں چلو آج بیسٹ سے کام بھٹوش وغیرہ کرتے ہیں اور سہری کرتے ہیں چلے جنابی علیہ سہری ہماری ریڈی ہو گئی سہری میں کھانے میں کہا کہ آپ کو دکھاتا ہے یار 20 سب ایک دنیا نویتوں میں شاہر رمضان نیت کر لی ہم نے یہ سالن ہے یہ جنابی علیہ روٹی میں نے پڑاٹھا نہیں لیا یا مجھے بھی چلگتا اور یہ دہی ہے سہری وغیرہ کرتے ہیں چلے جنابی علیہ روٹی شو ٹیپ نکالی یہ سوئی ہیں سوئی ہیں میں اور ابو بڑی شوک سے کرتے ہیں سہری میں میں بھی سوئی ہیں کھا تو اس کی بجیان ٹائم بہت کام رہ گیا ہے پانچ بج گئے ہیں چلے جنابی علیہ پانچ بج گئے ہیں سوڑی کلا گراب ہے باہر نکلتے ہیں ازانے ہو رہی ہیں چلے جی فجر کی ادھانے ہو گئے ہیں الحمدللہ پہلی سہری مبارک کر دی اللہ تعالیٰ سب کے روزہ اور نمازیں کبھول کریں سب کو تیس مدھ رکھنے کی تفیوٹ دیں اور جی دیکھیں گلی میں بھی سکتے ہیں اور وہ حافظہ مت کھڑا ہے سہری کتی کیا کیا کھانے میں کھایا ہے اوپر مو کرو چلے جنابی علیہ فجر کی نماز بات جماعت ادا کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ پانچ وقت کا بات جماعت نمازی بنائے ابھی تو رمضان ہے رمضان کے بعد بھی سب بزرمانوں کے پانچ وقت کا نمازی بنائے جب نیب بہت آری ہے اب سو جاتے ہیں جی جنابی علیہ سہری کر کے میں سو گئے تھا ابھی اٹھا ہوں تو دس بج گئے دس سے زیادہ ٹائم ہونے والا تو چلے جناب بہت ہوتے ہیں فریش ہوتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں شوپ کی طرف پاپا تو سب بہت ہوتے شوپ پہ چلے ہو گئے ہم بھی جاتے ہیں جناب روزی روٹی تلاش کرتے ہیں تو لیٹس کو ٹو دی شوپ چلے جی بارہ اس وقت بج رہے ہیں اب میں ابھی ٹوکس تھا میں ہوتے لاؤں بھائی شوپ پہ چلتے ہیں یہ لے جنابی علیہ رمضان میں سکولوں کے ٹائمنگ سینج ہوتی تو میں اپنے بچوں کو سکول سے لے کر آ رہی چلے جنابی علیہ پہلا روز ہے بڑی اچھی فیلنگ آ رہی ہے ابھی جوہر کا ٹائم ہو گیا میں حضور کرتا ہوں تو مفجر میں جاتے ہیں نماز ادار کرتا ہے چلے جنابی علیہ زہر کی نماز پڑی اس کے بعد جناب وہاں پہ رمضان کی فضائل اور اس کی فضیلت بتا رہے تھے وہی مسجر بھی بیٹھے ہیں تو بڑا دیلی سکون ہوا یار سب کے لیے دعا کی سپیشلی ملک پاکستان کے لیے دعا کی جو لوگ بیمار ان کے لیے دعا کی جنابی علیہ میں زہر کی نماز پڑھ کے اس کے بعد دھڑ گیا تو ابھی میں گارڈن میں آیا ہوں تو یہ میرے پیچھے انار کا درخت ہے یار ابھی جو بہار کے باسم شروع ہو گئے درختوں پر شاکر بگر نکل نہیں جیسے میرے پیچھے دیکھیں یہ میرے پیچھے آپ کو انار نظر آلا دوسری طرف جو ہے وہ دیکھیں شتوت کا درخت ہے یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے یہ شتوت کا درخت ہے یہ دیکھیں یہ جنابی علیہ وسط کا درخت ہے میرے پیچھے اور یہ میں ہوں دانتے باقی بھی پودھوکاروں کو دیکھتے چک کرتے یہ دیکھیں جی حواد چل رہی یہ بڑی پیاری حواد چل رہی ہے پردیشو دیل دے پر بھائی نے لوگ آٹھ دا پودھا لگے ایک لوگ آٹھ دا پودھا ہے دوسری لوگ آٹھ دا پودھا ہے یہ جناب بھائی میری نہیں میں دلے لاکے کیا سی دوبھائی جاندے بھائی پانی دینا ہے اس میں ڈیلی آنا ہے دیکھنا ہے یہ میں داری چھو شامل ہے تانو جناب ساری جوٹی لوگ آکے کیسے اسی جنابی علیہ ان چلنیاں کارنو کاجے کے کارنے پوچھنے ہیں کوئی کامشاں میں کچھ لوگ کہتے ہیں کبھی آپ باہر جاتے ہیں مجھے کومنٹس میں کہتے ہیں کبھی آپ باہر جاتے ہیں کبھی گارڈن میں جاتے ہیں یہ اس طرح کہ آپ کو بتائیں میری ڈیلی وریکنگ جو ہے وہ ڈیلی کی روٹین لائف ہے اس میں ساڑے کام آجیتے ہیں صبح کوٹھنا دکان پہ جانا باہر کے کام کاج کرنا پھر گارڈن کے ایکلوک آفٹر کرنا پھر نماز بھی پھرنا تو آج کل ماشاء اللہ رمضان چل رہا پہلا رمضان ہے تو رمضان میں تھوڑی سی روٹین چینج ہو جاتی کیونکہ ہمیں نماز کی پبندی کرنی ہوتی پانچ وقت نماز کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ سب مسلمنوں کو پانچ وقت کے نمازی کے پبند بنائے کیونکہ دنیا کے کام کاج کسی طرح ہوتے رہتے ہیں تو کوشش کرے رمضان جب گزر جو اس کے بعد بھی ہے پانچ وقت کی نماز ادا کرے کوئن فاقی تلاوت کرے اور اپنی آخرت کا سمان کٹھا کرے کیونکہ ہمارا دنیا میں آنے کا مین مقصد یہی کہ ہم یہاں پہ کھیتی باری کرنے آئے جو منہ آخرت میں لے کے جانا ہی اصل زندگی تو جناب ہماری مرنے کے بعد شروع ہونی ہے کافروں کا یہ عقیدہ کہتے ہیں جب وہ مر جائیں گے تو جلاد ہی جائیں گے اس کے بعد جلاتے مردوں وہ کہتے ہیں جلاد ہی اس کے بعد ہماری کوئی زندگی نہیں لیکن ہماری اصل زندگی ہمارے مرنے کے بعد شروع ہونی ہے یا تو ہم اس دنیا میں دنیا فانی میں امتحان کے لیے آئے ہوئے اپنے پیپرز کی اگزائم کی تیاری کرنے آئے جو اپنے آخرت میں لے کے جانے ہیں تو چلے جناب اب گھر جلتے ہیں گربلوں سے پوچھتے ہیں کوئی کامشاہ میں افتاری میں پانچ گھنٹے باقی ہیں چھے بجے افتاری ہونی ابھی دو بچ گئے ہیں تو باہر سے کوئی سمان وغیرہ لائکے دیتے ہیں اس کے بعد اپنے شوہ پر چلتے ہیں پھر انشاءاللہ سر کی نماز پڑھنے دوبارہ مسجد میں آئے گے باج مات آپ کو مسجد کا پھر سے رونک چک کروائیں گے چلے جنابیانا میں جا رہا ہوں گھڑ کی طرح چلے جنابیانا گارڈن سے دوبارہ میں گھڑا آگیا ہوں تو یہ دیکھیں میں نے کتنی پیاری کیا پہنی اس کو یار پانچ وقت نماز کے لیے پہنے کے مسجد میں جایا کریں گے یہ سپیشل مجھے سعودی ایڈی بیا سے گفت ملی دی میرے ایک قزن گئی تھی انہوں نے مجھے کیپس خجورے پانی دیجیٹل تسپی وغیرہ سب کچھ گفت کیا تھا تو جناب یہ سعودیہ کا گفت ہے اس کو انشاءاللہ پانچ وقت نماز میں پہنڈ کے بعد جماعت نماز ادا کیا کریں گے جناب دوبارہ سے ہم نکلتے ہیں اپنی شاپ کے طرف اور پاہر سے کچھ سمان بھی لانا ہے چلے جی جنابی بھلا میں ابھی اپنی شاپ کے ساڑے چار ہو گئے اثر کی دانہ ہونے مجھے گھڑ سے کول آگئی ہے کہ گھڑ میں چکل لے کے دینا کوئی گروپ لے کے آنا اور اس کے ساتھ بھی کچھ آڑ مسائلہ اپنا پھنا پھنا جو بھی نہیں انہوں نے مجھے بھتائی لسٹ بیجی ورسائی پہ تو باہر جاتے ہیں مارکٹ کے رکھ کرتے ہیں آپ کو بھی مارکٹ وزہ کرواتے ہیں لوگوں کا پہلا پہلا روزن لوگوں کی تاثرات کیا ہے رجعان کیا جاتے ہیں مارکٹ چیک کرتے اور باقی کے طرح سامان بھی لیتے ہیں جا رو باہر مارکٹ کی طرف یہ میرے گاؤں کے میرے ڈروڈر مین بھی ہوئے جناتے ہیں میں نکل آؤ باہر مارکٹ اور یہ میں پوچھا کن کوٹیا کلی کے پاس اللہ علیکم اسلام اور جاتے ہیں جناب باہر تاؤں بیور ریڈری پر ہسٹرول چیک کرتے ہیں کھڑ دو پھر 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 پھلو مصمی بھی سوک انار چھتر بے کلو کلیہ نے زدنے کی رہے ہوئے ہیں ابھی کلیہ نے ساڑا بار دیکھو راشتی راشتی جی باہر کرنا ہوئے تھے یہ جناب بلا سٹوبری میں میں نے دیکھی بڑی اچھی اور فریش سٹوبری اس کو بھی لے لیتے ہیں اس کا جوز پناہ اس کے ساتھ دفتاری کریں گے لالے در ایک جولہ لائی آنی مارک کے ڈیٹل تفریہ نہیں دانے چلے بیجتا ہی پوری چیز سمزان جو چیزا رولا کے پہے ہیں اگر ڈیٹل بھی جا لے دی آ دی ہیں چلے جناب بلا روٹ پہ گنا بینا سالے لے لیا اب پہنچتے چکل ملے کیشوں پہ جت سے جا کے چکل لینا ہے ہم نے اے چکل ملدہ پہ دیکھ لے تیری دکان دی آئے وہاں پاہیے اپنے چکل پڑھا رہے ہیں اپنے چکل پڑھا رہے ہیں جناب بلا سمان جو بینا ہم نے لے دی آیا دیکھیں اثر کی احران ہوگی جاتے ہیں جماعت نے نکل جائے بہت جماعت نماز پڑھا جو مسجد جاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں نمازیوں کی مرسکل باہر میں تھوڑا سا لیٹ ہوگئے ہوگئے یہ جناب بلا سمان جو بلا گلے دی چکل پڑھا تو اثر کا ٹائم ہوگی تا اثر کی جماعت پڑھی ہوگی وجلی سے وضو کرتے نکلتے چاہتے ہیں ہمیں پاس جماعت سے ایک دو ٹوکٹ ملی جائیں ہماری بدقسم جی جو جماعت تھی وہ ہو چکی تھی اب ہمیں خود ہی نماز ادا کرنا پڑے گی الحمدللہ ہم نے اثر کی بھی نماز پڑھ لی اس کے بعد جناب بلا گھر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج سہیڑی افتاری میں کیا بن رہا ہے اب کوڑے ہیں نسمان چکل نگٹس بن لیلے ایک یالو کو بھی نہیں بریڈ جائی گی نگٹس بن لیلے اچھا بریڈ ہے یہ آلو یہ آلو اور یہ رہا ہمارا سمان چنہ چاٹکا وہ چنے پانی آرہے روضہ پہلے مکروہ ہم لگتا ہے چلے جی اثر کی نماز پڑھ میں گھڑا آیا تھا کچن میں گیا ہوں کچن میں الحمدلللہ بڑے مزے مزے کے کھانے بن رہے کچن کے تھوڑا سا بھی چکر وارا ابھی میں بڑے مزے مزے پہلے مزے پہلے پہلے انشاءاللہ افتاری سے دس منٹ پہلے آئیں گے انہیں تو گھر میں ایڈبر کے ٹائم میں بھیجھے گئے سوڑے جی میں آگے ہوں اپنی شاپ پہ انشاءاللہ دس منٹ پہلے افتاری سے پہلے جائیں گے لوگوں کے گھروں کے طرف باپتی شروع ہو گئی ہے لوگ آنا شروع ہو نکل فریز کر کے رکھ لیے تھے بنا جلکل نئی یہ پرائیس ہوتا ہے ہم نے رول پٹی گھر گرم بنائی تھی یہ بن رہے پکورے مسلمان تم پاروزے فرض کیے گئے ہیں پکورے نہیں فرض کیے گئے جو ڈیلی بنتے اچھا ہم کو سکھا رہی آئے ابی ولی دستر خان افتار کا ریڈی ہو گیا یہ چنہ چاٹ یہ دھئی بلے یہ چنہ چاٹ یہ خربوزہ اور یہ سٹوبری رمضان کی رمضان کی برگتوں سے آپ کے ڈیشوں میں کھانے بھی میں اضافہ ہو جاتا یہ سب رمضان کی برگت اور رون کے ہم جناب اللہ اب چلتے مسجد میں جہاں وضو کرتے اور دعا کرتے چلے جی جناب والا افتاری میں دس منٹ باقی ہیں راستر خرم نے کو دکھایا باقی کچھ تیار بھی چل دیں کو پکورے شمورے شکریہ بن رہی ہیں انچہ اللہ آکے مزے سے اضافتار کریں اللہ شکریہ کریں ہم مسجد میں چلتے وہاں جا کے بزو کرتے اور دعا مانتے یہ جناب اللہ پورا بیو سن سٹ بل کو ختم ہو گیا اور یہ پانی فلیٹیشن کو آٹ رہی یہ ہماری مسجد بیجال ہے مسجد میں جاتے بزو بگرہ کرتے ہیں یہ دیکھ ہمارے چاہتے رنجے بزو کر رہے یہ جناب اللہ بزو نے کر مسجد کا پورا بیو چک رہا تھی یہ مسجد کا برامدہ اور یہ مسجد کا مین ہولا یار یہ جناب مسجد رحمان پورے سال کے جنت رحمان مسجد کے آپ کو اندر کا حال چک کر وارد ہے یار یہ ساری حضرت محمد صلی اللہ ورسلیم کے نام لکھے ہوئے ہیں یہ دیکھ ہے جناب اللہ سبحان اللہ اور دوسرے پیلر پر جو ہیں اللہ تلہ نرنو نام الخافظ رافی المعز المزمیل اور اس طرف جو ٹائلوں پہ کچھ آیات ہیں اِن صلی اللہ تک آنا تن اللہ سبحان اللہ تو اس طرف یہ آیات لکھی ہوئی ہے مومن مسجد میں ایسے چین پہتا جیسے مچھلی پانی میں اور منافق مسجد میں ایسے بھی چین تو جیسے پرندہ پھنجری میں اٹھتا نوز بلاللہ ماف کرے اللہ ہمیں مومنوں میں شامل کرے یہ جناب مسجد کا ہمارا خوبصورت ہاتھ اور یہ جناب اللہ ہمارے جو موزن ہیں یہ دعا کر رہے یہ ماشاء اللہ آزان دیتے ہیں آکھے اور ادھر روزہ افتار کرتے ہیں چلے جناب ہم چلتے ہیں گھر حدیث مبارک میں جب مسلمان روزہ کھولتا اس کو دو خوشیاں ملتی ایک خوشی اس کو ملتی جو افتار کی ٹائم ہوتی دوسری خوشی اس کو روز قیمت ملے جب اللہ کے حضور حاضر کیا جائے جس وقت ہم مفتار ہی ہوتے ہمیں بڑی شدید بھوک ہوتی پیاس ہوتی ہے لیکن اپنے رب کے لئے ہم نے کھانے پینے کو روکا ہوتا اسی کا نام روزہ کہ جب افتاری کرنے آتے تو ہمیں خوشی بھری ہوتی ہوتی جس طرح ایک مزدور مزدور سارا دن کرتا تو شام کو جب اس کی اجرس دی جاتی تو خوشی مزدور جائے گا اللہ اس مہینے کے بعد ہمیں اپنے نیک نقشے قدم سرات مستقیم پیچھ مجھ سپیشل دن میں یاد رکھ گا انشاءاللہ اب سے کچھ دیر بعد عشاء کی نماز پڑھیں گے اس کے بعد اپنے بلوگ کو اینڈ کریں چلے جنابی ورہ عشاء کا ٹائم ہوگئے عشاء کی ران ہوگئی مسجد میں جاتے عشاء کی نماز پڑھتے ترابی پڑھتے اس کے بعد گھر آئیں گے چائشہ پی آئیں گے پھر اپنے بلوگ کریں گے پہلے عرم جانتا بہت اچھا پی اس رہا بہت مزا آیا بہت دلی سکون ہوا انشاءاللہ باقی مزار بھی اسی آج کا بلوگ آپ کو بہت پسند ہے اس کے ساتھ آج کا بلوگ ختم کرتے اگر اب تک آپ نے میرا چینلل سبسکرائب نہیں کیا تو